اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو پیرٹ پارٹی زون کیسے ہیں آپ امید ہے آپ حریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ رنگ ناک کے لئے کلونی زیادہ بیسٹ ہے یا کہ پھر کیج بائی کیج بیسٹ ہے یہ کیج بائی کیج میں اچھی بیٹ کرتے ہیں یا کہ پھر کلونی میں اچھی بیٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نہیں پوائنٹس کو رسکاس کریں گے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہت چھوٹی سی ریکویسٹ کر نہیں کیا ہوا میرے چینل کو سبسکرائب یا آپ فرس ٹائم آئے ہیں میرے چینل پہ تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا جو آئیکن اس پر پریس کر لیں تانکہ میری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو فرنڈز میرے لحاظ سے نا لائک اگر آپ نے زیادہ سارے پیر لگائے ہیں تو آپ نا کیج بائی کیج میں لگائیں کے ملتے ہیں کیونکہ ایک پیر ہوتے ہیں مطلب ایک پیر سارے کے جس میں ہوتی ہیں تو وہ اگر سر نہیں کرتے اور ان کے کئر میں بلڈنگ ایوریج بہت اچھی آتی ہے یعنی انڈوں بچوں کے ایوریج جس میں بہت اچھی آتی ہے یہاں تاکہ آپ کو کلونی کا بتاؤں تو کلونی میں بھی کبھی کبھی بلڈنگ اچھی آ جاتی ہے لیکن کبھی کبھی اچھی نہیں آتی تو میں تو آپ کو یہ پریفر کروں گی کہ آپ کیج بائی کیج میں لگائیں وہ بیسٹ ہے اگر آپ نے اپنے بارز کا سیٹ اپ لگانا ہی ہے تو آپ کیج بائی کیج میں لگائیں کلونی میں آپ نہ لگائیں فرینس کلونی میں بھی بارز بریڈ کر دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں نا آؤٹ آف کنٹری میں تو انہوں نے ایک کلونی بنائی ہوتی ہے اور بارز اس میں گھوم پھیڑ رہی ہوتے ہیں اور بریڈ کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں پھر وہ بریڈ اس ٹائم کرتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے لیکن کیج بائی کیج میں پیر لکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے نا اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا نا وہ تو اس کے جو دھیان ہے وہ پھر بریڈ کی طرف جلدی آ جاتا ہے اس کے علاوہ کیج میں بارز اکیلے ہوتے ہیں تو دوسرے کوئی بارز یا پرندے جو ہیں ان کو تام نہیں کرتے تو جب وہ میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی میٹنگ کرتے ہیں اور ان کی نا پھر جو انڈوں کی ایوریج ہوتی ہے وہ چار سے پانچ ہنڈے یہ دیتے ہیں لائک اگر آپ کلونی میں ان کو رکھیں گے تو کلونی میں جو ہے نا ان کی انڈوں کی جو ایوریج ہوگی وہ کم سے کم ہوگی دو سے تین دو سے تین ہنڈے دیں گے باس اس سے زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ ان میں پھر یہ زیادہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو بریڈیں کی طرف ان کا دھیان اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو فرنڈز اگر آپ کیج بائی کیج میں اپنے بارز لکھائیں گے تو بہت اچھی بریڈ آئے گی کیج بائی کیج میں آپ کو سائز بتاؤں تو کم سے کم نہ دو بائی دو بائی تین اور زیادہ سے زیادہ تین بائی تین بائی چار کا جو کیج سائز ہے نا یہ بیسٹ ہے جو یہ بھرائی تین بائی چار یہ نا جو را پیلٹ ہیں اس کے لیے کافی بیسٹ ہے کیونکہ اس کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور زبرداست ہے تو فرنڈز کیج بائی کیج میں آپ اپنے بارز لکھائیں بہت اچھی آپ کے پاس ریڈ آئے گی کلونی میں بہت مسئلے مسائل ہ بیماری ریشیو بہت کم ہے اس لئے ہیں ان میں اتنی زیادہ یہ بیمار نہیں ہوتے بجریش کی نسبت یہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں مجھے تو کالونی میں پھر آپ کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں جب عنہ میں فائٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بہت زیادہ مثل معلوم ہیں اچھی بیڈنگ چاہتے ہیں ان سے تو آپ کیج میں لگائیں بہت بیسٹ ہے اس میں یہ بہت اچھی بیڈ کریں گے تو اس میں پھر اکر باہ کیج میں آپ یہ کریں گے ان کا جو باکس آپ کی طرف لگاتے ہیں تانکن کا جو کے جو تھوڑا اور کھلا کھلا ہو تو اس میں بہت اچھی فلائے کریں گے اس میں بہت اچھی بریٹ بھی آئی گی آپ کے پاس تو فرنڈز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کا ویڈیو پسند آئیے تو پلیز چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو پہ لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کلی ویڈیو میں اللہ حافظ